کے بعد تو لے متقید بسلام تو بسلام مولا رسول لہل کریم اما بادو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت مدیا لناصل اللہ ببکت مبارکا 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 اسی پار کی درکی ہے تصور میں تیرے رہنا عبادت اسی کو کہتے گے عبادت نام گے تیری گلی میں آنے جانے اللہ جل جلالہ وعمن والہ وآزم شانہ وآتم برہانہ کی حمد و صناح حضور سرورے کائنات فخر موجودہ زینت بزمے کائنات دستگیر جہاں غم غصار زمان سیدی سربران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربارِ گفربار میں حدیعہ درد و سلام اور حدیعہ قیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد نہیت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بزرگو دوست و مسلمان بھائیو نہیت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام میرے مسلک کے غیور سنی جوانو حضور کے غلامو حضور کے عاشقو حضور کے پروانو حضور کے مستانو حضور کی محبت کا دم برنے والو دورو نزدیک سے تشریف لے کر آنے والو سب سے پہلے مسجد میں آ کر مسجد کی رونو قدبالہ کرنے والو حضور کے عاشقو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بزرگو دوست و مسلمان بھائیو آج اس عنوان پر لکھ و شئی کرنے والا ہوں آج کا موضوع عظمت کعبہ شریف آج کا موضوع بیت اللہ کی عظمت ہے خانے کعبے کی فضیلت ہے جو اس پاک درب میں جاتے ہیں جو خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں ان کے پاس بیٹھ کے اللہ رسول کو راضی کرتے ہیں پھر اللہ ان کو انعام کے آتا فرماتا ہے تو عزیز آنِ گرامی بڑی نحمات کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ دبر کے ساتھ یہ دیکھنا ہے بات کہاں سے چلی کہاں پہ ختم ہوئی بڑی توجہ کے ساتھ فرمایا اِنَّا اَوَّلَ بَيْتِمْ مُدِيَا لِنَّاسِ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مکرر ہوا اَلَّذِي بِبَقَّةَ مُبَارَكًا وہ مکہ میں ہے بے شک سب سے پہلے جس گھر کو بنایا جس گھر کی تمیر کی گئی عبادت کے لیے جس گھر کو مکرر کیا وہ مکہ شریف میں ہے مُبَارَكًا وہ برقت والا ہے وہ تھوڑی نال بول چڑھا کرو ایک محول بڑھ جانا ٹھیک ہے وہ برقت والا ہے وہ برقت والا ہے وَهُدَلْ لِنَّاسِ وَهُدَلْ لِلْعَالَمِينِ اور سارے جہان کا رہنما ہے سارے جہان کا رہنما ہے فِيْهِ آَيَا تُمْ بَيِّنَا تُمْ مَقَامُ عِبْرَاہِيمِ اس میں کھلی نشانیاں ہیں اس میں مقامِ عبراہیم ہے اس میں مقامِ عبراہیم ہے وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان والا ہو گیا وہ امن والا ہو گیا جو اس گھر میں جاتا ہے جہاں داخل ہوتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے پھر اللہ کی حفاظت اس کی نگے بانی کرتی ہے تو فرمایا جو اللہ کے کار میں جاتا ہے اس میں وعدِ نشانیاں ہیں مقامِ عبراہیم ہے جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہے وَلِلَّهِ عَلَنْ نَاسِ حِجُّ الْبَیِرِ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض کر گا ہے اس گھر کا حج فرض کر دیا گیا ہے کہ میرے گھر میں آؤ تم پر حج فرض ہے حج کو ادا کرو مَنِسْتَتَانْهَا اِلَيْهِ سَبِيلَ یہ اس کو حکم ہے جس کے پاس استطاعت ہے مال و دولت ہے اگر وہ حج پہ جاتا ہے پچھلے کاروالے خریت سے خوش آد رہتے ہیں پھر حج اس فندے پر فرض ہے جو سہبِ استطاعت ہے جو سہبِ استطاعت ہے لیکن اس کے پاس مال دولت نہیں ہے کمانے کے لیے اتنے وسیل نہیں ہے وہ کسی کے کرزہ لے کر حج پہ جاتا ہے وہ حج نہیں ہوتا حج وہ ہوتا ہے جو حلال کی کمائی ہو اس کے بعد اس کے کاروالے عزت کے ساتھ کھائیں اس کے آنے جانے کے بعد اس کے کاروالے خوش رہیں لیکن حج پر جاتا ہے ماں بھوکی ہے بیوی بھوکی ہے پین بھائی بھوکے ہیں پیاسے ہیں ترس رہے ہیں پھر تیری حج کا فیدہ نہیں ہے آج کا فیدہ تب ہوگا جب تُو بھی خوش ہوگا تیرے کاروالے بھی خوش ہو جائیں آج اس پر فرد ہے جو سہبِ استطاعت ہے فرمایا آج عظمتِ کعبہ ہے آج کعبہ کی فضیلت کو بیان کرنے لگے ہیں تو فرمایا بے شک سب سے پہلے جس گھر کو رب نے بنایا تمیر کروایا وہ مکہ شریح میں ہے جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں تو عزید آنِ گرامی رب کا عرش زمین پر تھا ہر طرح پانی کا راج تھا پانی کی حکمرانی تھی تو جب رب نے چاہا فرشتوں نے ادھار کیا تو رب نے زمین پر اپنے گھر کی تمیر کو شروع کروایا یہ جو زمین ہے اس پہ سب پانی تھا اور طرح پانی ہی پانی تھا پانی کی حکمرانی تھی فرمایا جب رب نے چاہا جس طرح اس کی شان ہے اس نے پھر زمین وکان عرشوہو اس کا عرش پانی پر تھا پھر اس نے اپنی قدرت کا الہار کیا پھر اس نے عرش کو آسمان پر اٹھا لیا پھر عرش کو اوپر اٹھایا پھر اس طرف جھاگ بن گئی مشرق مغرب شمال جنوب میں ہر طرف جھاگ پھیل گئی پھر زمین پیدا ہوئی پھر جب زمین پیدا ہوئی جہاں جس جگہ پہلے جھاگ بنی پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتوں جس جگہ پہ پہلے پانی تھا جھاگ بنی ہے اس کے اوپر تسی میں ایک میرا کرت میر کرو جس کا تم بھی تواف کروگے میرے بندے بھی تواف کریں اب پتا چلا اوچھی سمان اللہ کہہ دیو رب کا عرش پانی پر تھا رب نے عرش کو اٹھایا پھر زمین کو بنایا تو جب زمین کو بنایا جس جگہ پہ پانی تھا چاگ تھی وہاں اللہ نے اپنے کر کو منتخیف فرمایا بیت اللہ کو بنایا یہ کس لیے بنایا گیا جو پہلے فرشت آسمان پر تھے وہ بیت الممور کا تواف کرتے تھے جب تواف کرتے تھے تو اس میں ایک مفسرین یعوت بات لکھی ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم لی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کی خواہش کی فرمایا میں زمین پر اپنا ایک نیب بنانے والا ہوں فرشتوں نے عرض کی یا اللہ نہ بنانا وہ تو خون ریزیاں کہوں گی فساد ہوں گے فرمایا فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے تو فرشتوں نے سوچا اللہ ہم سے نراض ہو گیا پھر تین سو سال سات سو سال ایک رویت میں آتا ہے کہ اللہ نے بیت الممور بنایا پھر فرشتوں نے اس کا تواف کیا سات سو سال تک تین سو سال ایک رویت میں بھی آتا ہے انہیں سات سو سال اس نے گھر کا تواف کیا پھر جب فرشتوں نے تواف کیا تو جو زمین پر فرشتے تھے انہوں نے عرض کی یا اللہ جو آسمان پر فرشتے ہیں وہ تو بیت الممور کا تواف کرتے ہیں زمین پر بھی ایک گھر بنا جس کا ہم بھی تواف کریں جس کا ہم بھی تواف کریں پھر اللہ نے فرشتوں کی بات کو سن کر فرشتوں کو حکم دیا کہ بیت الممور کے این مقابل این نیچے ایک گھر بناو جس کو خانہ کہوہ کہتے ہیں اب پتا چلا مسئلہ کی سمجھ آرہی ہے ذرا سبان اللہ کو تو پھر فرشتوں نے اس کو بنایا اس کو بنایا کہ جب فرشتوں نے بنایا حضرت آدم لی صلی اللہ علیہ وسلم کی پدائش تھے دو سو سال پہلے کعبہ کو تمیر کیا گیا ہے حضرت آدم لی صلی اللہ علیہ وسلم کی پدائش سے دو سو سال فرشتوں نے اس کعبہ کو بنایا تو پتا چلا ابھی آدم بھی نہیں تھے ابھی آدم لی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بنایا تو اللہ نے فرما اِنَّا اَوَّلَا بَيْتِ مُدِيَا لِلنَّاس جو لوگوں کے لیے عبادت کے لیے کھر بنایا گیا سب سے پہلے جس کھر کو بنایا وہ مکہ میں ہے اس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں فرمایا جب فرشتوں نے اس کا تواف کیا پھر فرشتوں نے بھی اس کا تواف کیا تو پھر دو سو سال کے بعد جب حضرت آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی پدیش ہوئی تو رب نے فرمایا اے آدم تم بھی اس کعبے کو تمیر کرو آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کعبے کو تمیر کیا تو ہم کعبے شریف میں جاتے ہیں سات چکر کیوں لگاتے ہیں سات چکر کیوں لگاتے ہیں یہ اس لیے لگاتے ہیں جب فرشتوں نے عرض کی یا اللہ نہ بنانا وہ تو خون ریزیاں ہوں گی فساد ہوں گے قتل و غارت ہوگی فرمایا فرشتوں نانا تمہیں پتہ نہیں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے فرشتوں نے سات بار تواف کیا سات چکر لگائے سات سو سال رب نے فرشتوں کی ادا کو پسند کیا فرمایا پیانے والوں کو بتا دیا نبی پاک نے فرمایا یہ فرشتوں کی سنت ہے سات چکر اس لیے لگاتے ہیں یہ فرشتوں نے سب سے پہلے لگائے تھے اب سمجھائی زبان اللہ یہ فرشتوں نے چکر لگائے تھے فرمایا سات چکر پورے کرنے ہیں سات چکر ہے پورے کرنے ہیں پھر بات میں کوئی نہ کہے کہ مولوی صاحب کہاں سے چلے کہاں چلے گئے یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے پھر اسان کر لیتے ہیں فرمایا سب سے پہلے اس گھر کا طباب اللہ کے فرشتوں نے کیا اللہ کے سب سے پہلے خانہ کو کس نے بنایا اللہ کے فرشتوں نے بنایا اللہ کے تو امام الانبیاء نے فرمایا جس جہم کعبہ نو بنایا یہ دے کعبہ دیاں بنیادہ رکھیاں گئیاں نے یہ دے کعبہ شریف بنایا فرمایا نبی پاک نے فرمایا سفید موتیاں نہ لگا یہ فرشتیاں نے کعبہ یادے موتی نہیں ہلے زمین میں بنی کوئی نہیں زمین بنی تے کعبہ شریف بنی آئے بیت الممور دا فرشتے تواف کر لے پھر بیت الممور دے تھلے این مخابل اللہ نے کعبہ شریف تمیر کروایا جس جہم فرشتیاں نے تمیر کیتا ہے فرشتیاں نے تمیر کرن تو بعد حضرت آدم لی صلات و السلام نے اس کعبے نو تمیر کیتا ہے اے دی آدم لی صلات نے عرض کیتی یا اللہ میں کلاوا کی میں اس گھر نو بڑاوا راپ نے فرمائے پیارے آدم پریشان نوڑ دی کوئی ضرورت نہیں اے گھر میرا اے ان دی حفاظت میں ہی کرانگا اے نو بنان نال بھی میں فرمائے آدم لی صلات و السلام پریشان نوڑ اللہ نے فرشتیاں نو کم دیتا میرے پیارے آدم نل اس کعبے دی تمیر کرو جس ٹیم پریشتے نال لگے نی اے دی آدم لی صلات و السلام نال آپ کعبہ شریف تمیر پہ کر دیں پتا چل یا مست بنانا اے کوئی انگرے زیادہ کام نہیں اے نبیان دی سن دے اے اللہ دے بلیاں دی بھی سن دے اے نبیان دی بھی سن دے اللہ دے بلیاں دی بھی سن دے اللہ دے اس سوا سے سب تو پہلے جڑا کار بنیا انہ خانہ کعبہ آدھے انہ خانہ آدھے جس جم اللہ دے آدم لی صلات و سلام اللہ دے نبی نی اس کعبے نو تمیر کرنا کر دے پہلے نال فریشتے لگے نے کعبہ وہ فرماؤں دے ایٹا بزنی پتھر دا سی جن چالی بند چکن تے نئی سی چوک سک دے آدم لی صلات و سلام نے چوک کے لی آدھ اے سوا ستی اللہ نے تاکت دی جڑی اللہ تاکت نبی نو دے وے اسی او من نے آن نبی اند یو جن اللہ علم دے کے خل دائے او نبی کسے دی یونی ورس یچ نہیں پڑ کی آیا او نبی اند یو وے ولی ای تھے بن دائے غو سی تھے بن دائے کتب ای تھے بن دائے اب دال ای تھے بن دائے نبی بان کی یون دائے نبی ای تھے نہیں بن دائے نبی بن کی یون دائے فرمائے جس تیم آدم لی سلا سلام پتھر اٹھان دے نے دے کعبہ تمیر ہو گیا سب تو پہلے اند تواف اللہ دے فرشتیاں نے کیتا ہو پھر آدم لی سلا سلام نو کم یا اے آدم تسا کار نو بنایا اے اند تمیر کیتا جے اند تواف کرو اے دے آدم لی سلا سلام تواف کیتا ہے پھر راب نے فرمایا پیار آدم اے مانگ کی منگ نائی اے اے آدم لی سلا سلام منگ کی منگ نائی ارز کیتی آلا میری اممت دی بکشش کر دے میری اممت دی بکشش فرما دے راب نے فرما پیار آدم سا تیری تی بکشش فرما دی تی اے آدم سن لے جیڑا منو من جیڑا منو من جیڑیاں کتاب آد دی تصدی کر رسول آن من لیں آج دا فیدہ یون ہوئے گا تواف دا فیدہ یون ہوئے گا سفا مربات دوڑن گا سواب انو ملے گا جن دا تن م مصطفی دا غلام ہوئے جن دا من مصطفی دا غلام ہوئے فرمایا دیر پڑے سارا کوش اندروں منافق پھر فیدہ کوئی نہیں اندر بے ایمان ہویا پھر فیدہ کوئی نہیں آدم صلی اللہ سلام نے رز کی تی یا رب لال میر تی را ایلان فرمایا جڑا تین من لے جڑا ایک کتاب آدی تصدیق کرے پھر ایس کار دا تواف کرے میں ان بھی بخش دے آگ ہو پھر آدم لی صلی سلام نے رز کی تی اللہ جڑا گھر نو بنا وے مزدور تا کوئی حق گھند آئے میں تے مزدور بن آئے تیرے کعب نو تمیر کیتا میرا بھی کوئی حق کہ رب نے پر میں پیار آدم سن لے جڑا تین من لے جڑا کار دا تواف کرے میں ان بخش دے آگا پھر آدم نی سلام نی رز کی دی آلا ان زیاد کر رب نے پیار آدم سن لے جڑا اس کار دا تواف کرے اس کار دا تواف کرے فرم تواف کر نال جند جند حق چطو آم منگ گا میں اون دے بھی پیڑ پار فرما دے فرمائے آدم علی صلاة السلام جڑا تواف کرے گا تواف آست شرط او ایمان سبان اللہ سبان ایمان اللہ اللہ دی مخلوق نال پیار کرنا جیدے ما نراز باپ نراز پہن بھائی نراز سارے کچھ نراز نے تی تو کریں آج واس تے نکلیں پھر تیرا سفر ہی ہوئے دا حج نہیں ہوئے تیرا سفر ہی ہوئے گا سیر ہی ہوئے گی حج دا فیدہ او دن ہوئے گا اللہ بھی خوش سلام نے عرض کی تی یا اللہ کافی ہو گیا تیرا شکر ہے جن دے حق کے دعا مانگے تو انہیں بخش دینا ہے کعبہ شریف ہوئے فرمایا جیڑا ان دے داخل ہو گیا وہ امن آلہ ہو گیا جیڑا ان دے داخل ہو جائے امن آلہ ہو جان دا کمیں اگر کوئی بندہ سنگین جرم کر کے قتل کر کے بھی حرم دی حدود داخل ہو جائے کوئی سوپر پاور طاقت انہوں کڑ کے مار نہیں سکتے سبحان اللہ اگر کوئی سنگیر جرم کر کے بھی کعبہ شریف داخل ہو جائے فرمایا امن آلہ ہو گیا ہیں پھر جس مبار نہیں نکلے گی ہاں ایتھ اکھور سوال فرمایا اگر کعبہ داخل بھی ہو جائے جی حضور دا منکر ہو یوں جی کعبہ دے غلاف نو پکڑ کے رو میں فرمایا جی دے دے داخل ہو گیا امن ہو گیا دنیا دے جرم کر کے داخل ہو جائے جن نکلے نا تین کوئی طاقت سزا نہیں دے سکتی راب دا ایلان ہو میرا کار ہو جی نبی تا غستاخ ہو پکڑ کے قتل کرنا جائے دے اسے واسطے نبی تے غستاخ ہو کعب شریف جو مافی نہیں نہ دنیا تے مافی نہ قبر جو مافی نہ حشر جو مافی کام یاب ہو جی نبی تا غلام مویت غلطی ہو جائے کام جو دا ہو جائے رب یار دا صدقہ مافرما دے دائیں نارا تکبیر نارا ریسال نارا حیدری نارا تحقیر علماء اہل سن تاج دار ختم نبو یا رسول اللہ لبی یا رسول اللہ لبی بان کڑ کے اکھو لبی یا رسول اللہ لبی یا رسول اللہ پتا چلے جیڑا زوردہ غستا ہووے کابچ بھی داخل ہو جائے انہوں اوٹھو پکڑ کے انہوں واصل جہنم کرنا جائے دے جیڑا نبی دا غلام ہووے کوئی جرم کر داخل ہو جائے پھر امن آرہ ہو جائے جس ٹھے کابش شریف دی عظمت اے جس ٹھے پرندے اڑ کے ہوں دے نبی سامنے کابہ آ جائے پرندے بھی راستہ بدل کابہ دے اتھو نہیں گزر مفسرین نے لکھیا اگر کچھ پرندہ بیمار ہو جائے پرندہ بیمار ہو جائے پرندیاں دا عقیدہ کابہ دی فضائی چو نکل جان دے کابہ دی فضائی چو لنگ نا دا کم نا نا شفا دی نا کابہ دے رب دا کم کابے والے دے خدا دا کم ساری کا ناد دا مرکز کابہ شریف جملہ بولن لگا توجہ ہونا پوری دنیا دا مرکز عبادت دا مرکز کابہ شریف پوری کنا دا مرکز کابہ شریف ہے کابے دا مرکز مدینہ شریف ہے کڈا لفظ بولیا پر ہلے نہیں دوسری ساری دنیا دا مرکز کابہ شریف ہے پر مدینے والے تری عظمت تو قربان جام ساری دنیا کابے نو تک دی پوری کنا دا مرکز کابہ ہے کابہ بول کیا میرا مرکز مدینہ شریف مرکز مرکز ہے اجب مرکز 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 ہے بہارِ مدینہ سبھی جلتیں ہیں نسارِ مدینہ سبھی جلتیں ہیں نسارِ مدینہ سبھی جلتیں ہیں نسارِ مدینہ ہاں عزیزہ نگرہ میں کعبہ شریف ہوئے جڑائیں دیچ دا خلو جائے اوہ امنہ لائے رباندہ ومندہ خلو کان آمینہ انفی آیا تم بجینا تم مقام ابراہیم اندیچ مقام ابراہیم اندیچ مقام ابراہیم انہوں کیوں شان ملیئے اندیچ مقام ابراہیم اچھی بولو مقامیں کیونکہ ایک پتھر کیے جتھے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم جس پتھر تے کھڑے ہوکے کعبہ نو تمیر کی تا اوہ ایج مستری لگا ہوئے تے گو بن دے گو بن دے دیوار اچھی ہو جائے پر میں پیارے ابراہیم تے گو بن دے ضرورت نہیں جس گار نو تو پہ تمیر کرنے تیرے قدمہ دی برکت دے نال اسے پتھر نو گو بن دیتا ہے اس پتھر نو شان دے دیتی ہے تیاؤ زیدہ نگرہ میں بات طویل ہو جائے گی جسٹے مادرت آدم علیہ السلام نے بنایا ہو پھر چلدا چلدا نولہ سلام آدم علیہ السلام دا بھی سال ہو گیا ہے پھر نولہ سلام دا زمان آیا آپ نے تبلیغ کی تھی چند بندے مسلمان ہوئے ہیں پھر تو نولہ سلام دی قوم دے ہوتے طوفان آیا اوپ پر باد ہو گئی ہے جس ٹم طوفان آیا اس کا کعبہ شریف نو آسمانہ تے اٹھا لیا گیا ہے کیونکہ کعبہ نہیں تباہ ہو سکدا کعبہ واسطے کوئی فنا نہیں اسے واسطے کعبہ شریف نو آسمانہ تے اٹھا لیا ہے پھر زمانہ چلدا چلدا حضرت ابراہیم علیہ السلام دایا پھر انہاں نے جسٹے مکم ہویا اے آپے آیا اے خلیر تو سی اس کعبے نو تمیر کرو اے دی آدم علی صلات و سلام اے دے کعبے نو تمیر کرن لگے ہیں اے سے واسطے کرو ہے تچمل دا ہے ایک پتے لہو دا سی اس نے نشاندہ ہی کی تھی اے تھے کعبہ ہے کیونکہ نولہ سلام دی قوم تے جڑا طوفان آیا ہے طوفان دی تاستان چھوڑ کے جلا گیا ہر چیز فنا کر گیا ہے اس واسطے کعبہ شریف دیا بنیادہ جڑیاں نے انہاں نو زہر کرنواسے اللہ نے جبریل نو کھلے یاو فرمائے جبریل حکم رب جلیل جبریل انہاں پیارے خلیل نو جانکہ کہ دیا بنیادہ نے او تھے آدھے حضرت خلیل نے جسٹے مکابے نو تمیر کر دے پہنے قربان جاماں پتھر اسماعیل پتھر اسماعیل باپ ابراہیم اے دے اسماعیل گارہ دے دے نے اسماعیل گارہ دے دے نے ابراہیم تمیر پہ کر دے نے پتھر تے کھڑی اُم دے نے او پتھر اچھاوی ہو جاندہ ہے نیم آمی ہو جاندہ ہے میں آنکھے آتو تیانے نبی کجھ نہیں کر سکتے نبی کل کی پرکتے میں کہا جس جگہ تے ابراہیم نے قدم لگے نے رہ پاندے و منتہ خالو فیہی آیا تم بجینا تم مقام ابراہیم اے نشانی آلیاں جگہ نے میں کہا مولوی جی اے تھے کیوں نفل پڑ دیو اے تھے فروکی آزم نے آنکھے آئے نبی نے آنکھے آئے میں کہا مولوی جی اے تھے پتھر ہے اے تھے شرک پیا ہوں دے ایک پتھر تے کھلو کے دوسری نماز کیوں پڑ دیو مولوی بول کیا دے میں کہا مسلے دی گل لاؤے پھر دوڑاں لانا ہے میں کہا ایک پتھر ہے فر میں انہو جائے نماز بناو اے تھے ابراہیم دے قدم لگے نے میں کہا سچتیاں پیت گئی آنے آجویں نشان مٹے نہیں آجویں نشان پاکی نے میں آکھیا جتے ابراہیم قدم لاؤے اے قیامت آگے کسے مائی دے لال دی چورت نہیں او نشان مٹائے میں کہا پتھر نو من لے آئی دے نبی نو کیوں نے من دا اے تکبیر یا رائے رسول یا رائے حیدری یا رائے تحکیر علماء اہل سنن دارے ختم نبو لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک میں گیا جتے ابراہیم اللہ علیہ السلام نے قدم لائے اس نشانی نو من نے تے نبی دی آلو کیوں نے من یہ تے ابراہیم اللہ علیہ السلام قدم لان فرمائے تے جائے نماز بناو مسلہ ڈا کے نماز پڑھو تے فرمائے جڑان مقامِ ابراہیم تے نماز پڑھے تے سنت ابراہیم دی ادا ابراہیم دی جننے میں حاج دے مناسک نے سارے نبیاں دی یادگارے نبیاں دی یادگارے نشانیاں نے رب با کیا تے نو تاں قبول کرنا ہے میرے پیارانو مان جتے نبی ہون وہ جگہ بھی برکت آلی ہون دی وہ جگہ بھی برکت آلی ہون دی ابراہیم نے قدم لائے کیامت تاں کوئی اس نشان نو نہیں مٹا سگیا تے 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 آکو دا ترجمہ کرلا بھی آشکان دا ترجمہ اکبال دی زبانے کرن لے ماشاءاللہ بڑے پڑے لکھے اندھنے اکبال نو سمجھنے واسد اکبال دا ہونا ضروری ہے اے میں جڑے اکبال نو پڑے پھر دنے اکبال دی سمجھنے اندھنے اندھنے دین دل لے چہ حضور دا پیار ہو حضور دی محبت ہوئے تے اکبال بھی بولیا کہنے تو سزیس گل دی گل گر دیوں ساٹھا تے کی دہرلدوں کے لیے میں خانے کی ہاری رسم پادت جڑا پڑ سکتا ہے دعوت انہیں جنہوں نہیں ہوں دا مافی مافی جنہا میرے نارے با آوازیں بلاند پڑنا ہے وہ آتھ کھڑے کرنا ہے ماشاءاللہ سارے جڑے نہیں پڑ سکتا ہے مسجدیں گواہ بنا کے پھر دے ہو تے اللہ تو پاؤ میں کچھ نہیں آنا زورتہ ذکر ہوتی پاڑ لوں رلدوں کے لیے میں خانے کی ہاری رسم عبادت ہوتی ہے جی ہاری رسم عبادت دل پر کو بیٹھا کر پیش نظر دل پر کو بیٹھا کر پیش نظر چہے ریکز دل پر کو بیٹھا کر پیش نظر چہے ریکز دل پر کو بیٹھا کر پیش نظر حضرت ابراہیم نے دعا منگی کی دعا منگ دینے اے دے کعبہ تمیر ہو گیا ہے ابراہیم لے سلام دیات اٹھ گئے میں کہا جے تو نیکی کرو اچھا کام کرو اچھے کام تو پاہد ہاتھ چوک کے دعا منگنا اے دے خلیل دی سننا دے اوہ دوان نے نماز جنادہ پڑھ لیا ہے اوہن آتھ چوک کے دعا منگنا کیوں ہیں اے تھے آتھ چوک کے دعا منگیے لوگ آنگ نے شرکے میں نہ پیچھے اٹھ جاؤ کعبے تو بٹی عبادت کوئی نہیں اوہ نبی خلیل ہوگے کعبہ تمیر کر کے آتھ چوک کے دعا منگے پتا چلیا نیک موگے پیچھو ہاتھ چوک کے دعا منگنا اے خلیل دی سننا دے عبراہیم دعا پہ منگ دے کی دعا منگی ربانہ وابانہ سفیغی رسولم منغ یدلو علیہ آیاتی کا ویو زکیغی ویو علموں ملک کی تابہ والحکمہ عرض کی تھی یا اللہ میرے تو باد ایک نبی گھل ایک یون آلہ اے عبراہیم نے دعا منگی یا اللہ ربانہ بابانہ جڑا لوگاں دے دل پاک کرے سامنے کا بائے دعا منگنا لہا خلیلے دعا جندے باستی ہو رہی ہے انہوں آمینہ دا لالاں دے دے انہوں حضور دی زاتان دے نے فرمایا جڑا انہوں کھال جڑا انج پاک کرے دل انہوں انج پاک کردے وے جنہیں شیشہ صاحب ہم لائے انج پاک کرے دعا کنہ نے منگی حضرت عبراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ نو سامنے رہ کے اللہ دی بار گئے دعا منگی تے پتا چلیا حضور دے ملاد تے سب تو وڈی دلید حضرت عبراہیم صلی اللہ علیہ وسلم دے دعا ہے جس طرح کعبہ تمیر ہو گیا پھر عرض کیتی یا اللہ ان کھل تے کعبہ نوی عرض کیتی سی یا اللہ میں ان لوگوں دے عبادت واسطے بنایا گیا پر بے ایمانہ نے تین سو سٹھ بوت رکھ دیتے نے تین سو سٹھ بوت رکھ دیتے نے تے یا اللہ انو گھل جیڑا اس پتہ تو میں نو پاک کرے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی نے کعبہ نو کی میں پاک کی تا کعبہ پاک ہے فرمایا جیڑا نجاستی بوت رکھے نہیں نا بے ایمانہ تے ایک کعبہ بھی جھوم کے اندھا یا اللہ میں انہ بے ایمانہ تو پاک کر میں انہ بے ایمانہ تو پاک کرے تے ایک کعبہ میں بھی عرض کیتی سی پھر وہ بیڑا آیا تے سے واسطے حضور پاک نے فرمایا جیڑا پہلی نگا کعبہ شریف تے ڈال دائے اللہ سر تو لے کے پیراں تکے انہوں انج پاک کر دی دے جو میں ماں نے ہونی جنم دی تا جیڑا کعبہ شریفوں ایک بری بیک ہے اپنے موضوع تو اگے پیچھے دنی ہو جا پھر اچھی زبان اللہ کو فرمایا جیڑا کعبہ نو ایک بری تکے ایک بری زیارت کرے فرمایا انج پاک رب کر دن دے جو میں اس گناہ کی تے ہی کوئی اس گناہ آو عزید آنے گرامی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آنو آو فرماؤں دینے جس ٹیم کعبہ دی عزمت دی گل آئی آو فرما دینے لوگو نبی پاک نے فرمایا کعبہ یو عزمت آلہ ہے کعبہ آز بڑیاں شانہ والا ہے کعبہ بڑی فضیلت والا ہے کعبہ بڑیاں عزتان دا حامل ہے فرمایا کعبہ دی عزمت اللہ ہر روز ایک سو تیوی رحمت آن نازل کردائے ایک سو تیوی رحمت آن نازل اندیاں نے نبی پاک نے فرمایا جڑا بیوی بچیاں نو چھوڑ کے اس کعبہ والا سفر کردائے عید تواف کردائے فرمایا سٹھ رحمت آن جڑے کاردہ تواف کردائے اللہ اونا نو عطا کردائے فرمایا جڑی رحمت آن جڑے اس کارندر آکے نماز پڑھ دینے اونا نمازیاں واسد دینے او جڑیاں وی رحمت آنے جڑے کعبہ نو تک دینے اللہ اونا نو عطا فرمہ او دان اللہ نو عطا خیاف کردائے اللہ عطا خیاف کردائے جڑے لیں ساٹھ رحمتان تواف کرن والیاں واسطے نے تے چالی رحمتان نمازیاں واسطے نے تے وی رحمتان کابنو تکن والیاں واسطے نے نبی پاک نے فرمایا جڑا کار نماز پڑے انو ایک نماز دا سواب ہے جڑا مسجد چل کے نماز پڑے ان پنجا نمازان دا سواب فرمایا جڑا جامیہ مسجد جا کے نماز پڑے پانچ سو نماز دا سواب ہے فرمایا جڑا میری مسجد اندر آکے مسجد نبی اندر آکے نماز پڑے ایک نماز پڑے پنجا ہزار نماز دا سواب فرمایا جڑا کابی آکے ایک نماز پڑے ایک لاکھ نماز دا سواب اتاؤں ایک لکھ نماز دا سواب کعب شریف فرمائے جس ٹھے مندہ گھروں نکل دائیں اے دے کعبے دی زیارت واس نکل دائیں فرمائے دو گھروں قدم چکے آسو اللہ نے اپنی رحمت دی اگوش چلے لے آئے پھر اللہ دی رحمت اجدہ لوگ آئے اے دے گھروں قدم نکل کٹ دائیں میں ایک ہے تو چلنا سو اے دے پھر ائرپورٹ جانا سو اوہ تو چلنا سو پھر اگے ٹورنا سو پھر پیدل بھی چلنا سو حضور پاک نے فرمایا جڑا گھروں نکل دائیں اللہ ایک قدم دے بدلے پانچ سو نکیاں لکھ دائیں اے دے بزار جائیں اوہ کپڑے لہن جائیں میں کعبے جانا ہے میں حج کرن جانا ہے اے دے جڑے اوہی قدم ہونے نہیں اوہی لکھے جانے نہیں پھر قابیدی عظمت نو سلام ہوئے پھر میں ایک قدم چکے گا اللہ ایک قدم دے بدلے پانچ سو نکیاں پھر دوسرے قدم دے بدلے پانچ سو گناہ معاف ہے پھر تیسرے قدم دے بدلے انہوں پانچ سو درجے انہوں دے بلند لن دینے پانچ سو درجے بلند لن دینے پھر اے دے جس جن تک چکر لاندھا ہے سات چکر لاندھا ہے قابیدہ تواف کردھا ہے اے دو چکر پورے کٹ کے ہوندھا ہے فرمائے رب ان گنامہ تو پا کر دیندھا ہے فرمایا جڑا پھر مقام ابراہیم دے دو نفل پڑدھا ہے دو نفل پڑدھا ہے اللہ انہوں ستر ہزار سال ستر سال دی عبادت دا سواب دیندھا ہے ستر سال دی عبادت دا سواب دیندھا ہے پھر جڑا اس قابے دے ایک رکن دے ایک پریشتہ کھڑا یلدھا ہے انہوں آندھا یونہ لیا تینوں مبارک ہو بھی تینوں مبارک ہو بھی فرمایا اللہ نے تیرے صدقے تیرے خاندان جو ستر ہزار بندے دی تیرے صدقے اللہ بخشت فرما دی پر گیا تو ہیں گیا تو ہیں تیرے صدقے تیری سفارش دے صدقے فرمایا اللہ تیری خاندان دے بندے دی بخشت فرما دے خاندان دے بندے دی بخشت فرما دے اب بات طبیل ہو جائے گی کہ جنہوں حضرت آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا فرشتہ نے بنایا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا پھر قریش نے بنایا پھر حجاج بن یوسف نے بنایا انہوں نے تمہیر کی تا تیرے فرمایا کعبہ میرا ہے فرمایا جیڑا ان دے لو اکھ میلی کر کے بے کھمہوں دیا کھیکٹ دیا جیڑا اکھ میلی کر کے کعبے لو بے کھے تیرے فرمایا رب نے فرمایا سونے آن علم تارا کیفہ ربو کا بیاسحاب الفیل سونے آن تو زنی بے کھے جیڑا سانتھی آلیاں دا کی آل کیتا ہے علم تارا کیفہ فعل ربو کا بیاسحاب الفیل سونے آن تو زنی بے کھے کہ سانتھی آلیاں دا کی آل کیتا ہے اے تھے بات بڑی نکتے دیے اے جڑا واقعہ پیش آیا نا جڑا خانے کابے نو اب رہا گران آیا سی اسا اپنا ایک محال بنیا اسا کہا میرے محال دا تواف کرو انو چھڑو او تو سلسلہ شروع ہویا پھر سٹھ ہزار بندے دا لشکر لے کے یمن تے حبشا تے ہون دی حکومت سی بادشاہ سی سردار سی جس ٹیم اسا کہا کہ میرے محال دا تواف کرو فرمایا جڑا رب نو منن نا لے زنو نا کیا بہی مانا پی چھے آٹھ تو سٹھ ہزار بندے دا لشکر لے کے جس ٹیم مکہ تے چڑھائی کرن لگا کابے نو گران لگا پر انو کی پتہ سی ان دی حفاظت کرن نا لہا خدا ہے ان جڑی بات کرن لگا توجہ نا لگا فرمایا جڑا اے واقعہ ہے نا اے حضور لی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تو پنجا دن پہلے دا ہے زور نار سبان اللہ اے واقعہ حضور لی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تو پنجا دن پہلے دا ہے تہلے حضور دنیا تے آئے نہیں تے راب پیان دا ہے سوڑے ہاں تُساں وے کھیا نہیں نہیں بولیں جڑا نبی نو آکے نبی آذروں ناظروں ناظرنی نبی نو گائب دا علم نہیں میں کہہ قرآن دی یاد پڑ علم تارا کئی ففالہ ربو کبھیا صحاب الفیل اے جڑا واقعہ ہوندہ ہے پہ نبی دنیا تے تشریف نہیں لیا کے آئے پنجا دن پہلے دا ہے راب آندہ ہے سوڑے ہاں تُساں انہوں وے کھیا نہیں تُساں انہوں وے کھیا نہیں اور نبی دنیا تے نہ آوے تے پوری مخلوق نو گائے اور نبی ان دنیا تو ٹور گئے کبرے چھوے جے نبی دنیا تے آوے نا جے مخلوق نو وے کشکدہ ہے پھر نبی مزارج بھی اپنے غلامانو وے کشکدہ ہے جس ٹیم ہو آیا اے پنجا دن پہلے دا واقعہ ہے جے ڈا ہونا کینے نبی دے آذروں ناظر تے دلیلوں ناکھو علام تارا کی ففالا ربو کا بیا صحاب الفیر اندے چھل میں غیبی یہ اندے چھنے نبی دا حاضروں ناظر بھی شاں بھلے گل دلیل نل کیتا گروہ رائی چھگڑے چھوڑو فرکہ وریت نو چھوڑو حضور تے غلام بن جاؤو باس اللہ نو منو اللہ دے رسولہ نو منو اللہ دے کتاب نو منو تے بیڑے پار ہو جانے اینا مولویاں نے بھی ملک دا بیڑا کر دیتا سارے مولویاں دی گل نہیں کر دا اجڑے تفر کے بانڑے ایسے واسطے حضور دے حق دین دے حق نو بلند کرو دین دی عظمت نو جا کر کرو فرمایے دن پنجا دن پہلے دا باقی ہے جسٹے مو آیا نا سٹھ ہزار لشکر لے کے اسلنہ لے سے اس مکہ شریف دے نزدیک کی مقام میں مخمس او تے اس پڑاؤ کی تا خیمل آئے خیمل آ کے جسٹے مو اس فرمایا کہ جیڑا ہے تو لنگے نا سارے نا لوٹ لبو جیڑا لنگے نا لوٹ لبو او نا لوٹن آ لیاں بیچ جیڑا ہوندہ لوٹ لے نا او تے حضرت عبد المطلب دے دو سو ہٹھو نا لوٹ لے جسٹے مو اٹھا نا لوٹیا تے او دے سے ایک بندہ بیجیا جاؤ مکہ جا کے آنکھو کہ اب رہاں آ رہے ہیں کہ جنگ دا ارادہ نہیں کردہ میں کعبے نا گران آیاں تے لہذا او بندہ آیاں ساکیس مکہ دا سردار کاؤنے اس بسلی دا سردار کاؤنے لوگاں نے آکھیا اس بسلی دا سردار حضرت عبد المطلب اس بسلی دا سردار ہے حضرت عبد المطلب نے جسٹے مو سنیا انہاں دیکھو لگیا کہندہ عبد المطلب جی عبد المطلب جی اسی جنگ واسنی باشا دا یوں کر میں میں کعبے نو گران آئے میں کعبے نو گران آئے لہذا میرے مقابلش کوئی بندہ نہ آوے حضرت عبد المطلب نے فرمایا میرا خیال ہے انہوں کہہ دے جا کے کہہ دے جندہ کھار ہے وہ حفاظت کرنا میں جان دائے سن کوئی ڈرنے انہوں کہہ دے سکھے عبد المطلب جی میرے نال چلو عبد المطلب چلے جنگ واسردار سی تخت بیٹھا سی حضرت عبد المطلب دی چیرے تھی نورانیتنوں برداشت نہیں کر سکیا تخت تو تھلیا جان دائے وہاں دائے سونے چیرے والیا میرا دل نہیں کیتا کہ میں دخت تے ہوں تو زمین تے بیٹھا یوں میں ہو سا کیا تیرا کی خیال ہے میں کعبے نو گرانا چانا ماں آپ نے فرمای میں نو کعبے نال گرز نہیں میرے دو سو ہوتھ جیڑے لیا نے میں تیوں نہ دا مطلبہ کریں گا ہو سا کیا بندہ تے بڑا دانشوار ہے پر تے نو کعبے دندے صد کے تے نو عزت ملی ہے تو جیڑا اٹھان دی گل پیا کرنا ہے آپ نے فرمای میں نی جان دا اٹھان دا مالک میں آ اندھی زمانداری میری ہے خانے کعبے دا مالک خدا ہے انو بچاناویں اندھی زمانداری ہے فرمایے انہ دا مالک میں آ انہ دا مالک میں آ انہوں میں بچاوانگا انہوں میرا خدا بچائے انہوں میرا جس ٹیم انہوں پتا چل گیا پریشان ہویا اسا کیا کل کیویں کی دیئے پھر عبد المطلب نے قوم انہوں اکٹھا کی تا کعبے شریف دے کنڈے نو پکڑ کے دعا مانگے دعا کون پہ مانگ دے لے حضرت عبد المطلب پہ مانگ دے نے دعا مانگی یا اللہ کعبے دے حفاظت کری دوسریان رو فرما دوسری پہاڑیاں دیاں چوٹیاں تے چلے جاؤ او دے چلے گہنے او جڑا برہا ستر ہزار لشکر لے کی آیا ہے اے دے کعبے دے املا یوں لگا نو یا بارا ہاتھیاں دا دستاویوں دے نالے نو یا بارا ہاتھیاں دا لے لو ایک ایک پریندے نے تین تین کنکرے لے ایک پریندے نے موج کنکرہ پا لیا دوسرا نے پیرا نل دو دو جڑیاں لتا نے او نیچ پکڑ لے ہر پریندے کل تین تین ٹکرے نے تین تین تن کنکرے نے او جس تے چھوٹا کنکرہ ہے موفسرین لکھ دے نے او دا ہجم جیڑا ہے او س پتھر تے کنکرے دا ہجم جیڑا ہے ایک چنے دے تانے روکنے یا مسمر جیڑی تال اندے تانے دی تر آئیں ایک چھوٹا جیاں دانا ہے میاں کے آ جڑا پمب او س دو جگ دی پتھر چوپنے او تے حلا کر کے رکھ دے وے گا چھوٹے چھوٹے یو نا جڑے نے کنکرے لینے او دو سٹھ دے نے سٹھ دے نے جن دے او تے ٹک دا ہے سیر تو لے کے پیرا تک انہوں چیر دین دا ہے انہوں حلا کر دین دا ہے انہوں دیاں سواریاں یا لاک ہو گیاں او بھی یا لاک ہو جان دے نے پر جسم تے پتھر تے پھوڑے نکل جان دے نے جنو جنو وجدہ آئے او ڈگدہ آئے او ڈگدہ آئے اے دے روڑا پی گیا ایک ہی وجہ چھوٹے چھوٹے پرندیاں دیاں ٹولیاں یوں دیاں نے ٹولیاں یا کے انہوں تیس نیس کیتا او ڈگدہ آب رہا ہے او ڈھو دوڑے آئے تھو جیاں دا نظم سامنے نی رہ گیا انہوں دا سپا سلار دا پتہ نی چلیا ساریاں نے دوڑا لائیاں گڑے پچ گیاں نے او ڈگدہ جسم تے پھوڑے نکلے نے بیماری ہو گئے نظر غلط اٹھائے انہوں پہ ہی مار کے مارنا اس پہ ہی ماروں مارنا میرا کم ہے کعبے دی حفاظت بھی میں کرنی ہے مدینے دی حفاظت بھی میں کرنی ہے یہ اشارہ ہو گیا ٹیم ہو گیا میں بات تھی کلوز کر دیتا تیس ان دی مندر کشی میرے اللہ حضرت نے کیتا آفر ماندنے حاج جیو آوو شہن شاک کا روضہ دیکھو بڑی میرے بار نہیں اور میں کوئیوں سے نہیں کیتا تو سامین کرنی محبت نہ پڑو کبولیتا ٹیم جی نہیں پڑسے گنگنہ لو ہاجیو یا وہ شہن شاک کا روضہ دیکھو ہی دوتا ٹیم جی cap جی جی چکے ابے کابے کا کابا دیکھو آب زم زم تو پیا آب زم زم تو پیا خوب بجائی پیاسیں آو شاہ جو دے کاؤ سر کا بھی دریان دے کو آ فرمان نگور سے سوی تو رہ دا پڑھ لو یار کیوں لیا دا ٹیم ہے وہیں دے زارے ڈلے بیٹھے ہوئے آ فرمان نگور سے سوی تو رہ دا کا پیسی آتی ہے